دوستو لبرانڈوں کی فرسٹریشن بڑھتی جاری ہے اور موڈی جی کی پیچھے اناب شناب حملے کرنے کا قارن شاید یہی ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے دیش کے اندر اور یہ لبرانڈوں کہاں تک گرتے گرتے کہاں تک پہنچ گئے اب موڈی کے پیچھے اناب شناب حملے جس میں سے کوئی تتھے ہوتا نہیں سچائی ہوتی نہیں اور یہ موڈی جی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور جو سارا یہ کام ہو رہا ہے یہ کسی سٹریٹیجی کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹریٹیجی کوئی پپو بنا رہا ہے نہیں پلکی سب سے پہلے یہ بات ایک شیکر گپتہ نام کے آدمی نے کی تھی جو کی سونیا کا ایک خاص وفادار کتہ ہے اور وہ ہے پرنٹ میں کام کرنے والا اور پرنٹ میں سامنے آئی ایک خبر جہاں یہ بتایا گیا کہ موڈی پر جنتہ کا اٹوٹ وشواس ہے جب تک وہ وشواس جنتہ کا نہیں ٹوٹے گا تب تک کوئی بھی موڈی کو ہرا نہیں سکتا یہ شیکر گپتہ بول رہا ہے پرنٹ کے اندر وہ الگ بات ہے کہ شیکر گپتہ کے پاس بھی کہیں اور سے ہی یہ خبر آئی ہوگی یا یہ مدہ کھڑا کرانے کے لیے پیسے ملے ہوں گے کیونکہ یہ پتلکار پینہ پیسے ہوگے کوئی کام نہیں کرتے ہیں اور وہ کیونکہ خود اتنا بڑا ایکسپرٹ وہ ہے ہی نہیں لیبرانڈو ہے اور لیبرانڈو کا ایکو سسٹم آپ کو معلوم ہے کہاں سے چلتا ہے سوروز این پارٹی چائنہ این پارٹی اور یہ اپنے اکاؤں کے بھی نہ بولے یہ کچھ بھی کرتے نہیں ہیں ان کی ضرورت کے حساب سے یہ نیریٹیوز کو کھڑا کرتے ہیں اس کے بعد سے ہی آپ چاہے اڈانی امبانی کی باتیں سنتے ہو دیش بیچ دیا یہ سنتے ہو مہنگائی ہے بیروزگاری ہے اس کے جھوکڑے جھوٹے آنکڑے آپ کے سامنے دکھائی جاتے ہیں ای وی ایم خراب ہے یہ بھی سیاپا انہوں نے شروع کر دیا ایجنسیوں اور جج کو موڈی جی نے اپنے جیب میں رکھا ہوا ہے موڈی جی کے ہاتھوں میں یہ بکے ہوئے ہیں یہ بھی بولتے ہیں لوگ تنتر سمویدان خطرے میں ہے یہ اب نیا نیریٹف شروع کر دیا جو الپ سنکھیک ہیں یعنی کی مانورٹیز وہی مسلمان والے یہ تو موڈی راج میں سانس لینا بھی دھبر ہوا پڑا ہے یہ دوسرے درجے کے ناغرک ہیں اور بھئی پجتہ سالوں میں ہندووں کو دوسرے درجے کا ناغرک تھا ان لبرانڈوں کو کوئی فرق نہیں پڑا کیوں ہندووں سے پیسے ان کو ملتے نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کو شیکن درجے کا سیڈزن صرف اتنا یہ ہے کہ بھئی ہمارے کنیہ لال کا کبھی گلہ کار دیا کبھی کسی لڑکی کو اٹھا کے لے گئے نہ کسی کو ہروز ہزاروں لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان لبرانڈوں کو لیکن ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ موڈی جی کے انڈر کیونکہ انہیں مسلمانوں کو فری پاس نہیں دیا ہوا دنگے کرنے کا لوٹ مار کرنے کا اس لئے وہ سیکنڈ درجے کے لوگ ہو گئے ہیں لبرانڈوں کی حساب سے چین نے زمین کے اوپر قبضہ کر لیا یہ بھی نیریٹیف شروع کیا جو پونجی پتی ہیں یعنی کی جو بزنس مین ہیں یہ تو ان کی سرکار ہے قریبوں کی سرکار نہیں ہے یعنی کی گریب ہوں پچڑے ہوں دلت ہوں ان سب کو لوٹ لوٹ کر یہ جو بڑے بڑے پونجی وادی ہیں ان کی جیبوں میں پیسے ڈال دی گئے ہیں اور یہی تک بات نہیں ہوتی موڈی اگر جیت گیا تو تانہ شاہی دوبارہ لوٹ جائے گی دیش جل جائے گا یہ بھی سنتے ہیں پھر آپ نے سنو ہوا کہ SBI ہے ہندوستان ایرانٹرکل لیمیٹڈ ہے LIC ہے یہ سب ڈوب گئے یا ڈوبنے والے ہیں اور آج کل تو الیکٹرال بانڈ کے اوپر بھی بہت بڑے بڑے جس کو بولتے ہیں کی پترکار بولنا شروع ہو گئے کہ دھاندری پکڑی گئی اگنی ویر اندولن ہو CAA اندولن ہو بھئی آپ نے دیکھا ہوگا یہ سارے اندولن انہوں نے شروع کروائے اور آج کل تو ایک اور نقسلی سونم واکچک وہ لگا ہوا ہے پرہ ورن کے اوپر کہ لداک میں پرہ ورن ختم ہو رہا ہے سارے کے سارے یہاں پر چیزیں ختم ہو رہی ہیں موڈی جن نے تو ہمارا چینہ حرام کر دیا اسی طرح آپ بس سوچتے جاؤ آپ کو اتنی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ میں بولتا جاؤں گا اور یہ ویڈیو ختم ہی نہیں ہوگا اور یہ سارے کم کیوں کی جا رہے ہیں صرف ایک کرن موڈی جی کی چھوی کو خراب کرنے کے لئے اور اس کے پیچھے سچ کیا ہے اس کا سچ سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں اور آج بھی چیلنج ہے کوئی بھی جو باتیں میں نے بولی ہیں اس میں سے غلط کوئی ثابت کر کے دکھا دیں لیکن پھر بھی یہ سب چلائیں چلائیں گے کہ موڈی is not the good choice اور ایک اور چیز ہے یہ سارے نرریٹیوز کو چلایا گیا کیونکہ یہ امید تھی کہ صرف موڈی جی کی چھوی کو تھوڑا سا بھی اثر پڑ جائے اس سے ان کی چھوی برباد ہو جائے گی اور جہاں موڈی سے جنتہ کا وشواس اٹھے گا یہ لیبرانڈووں کا کانگریس کا راستہ کھل جائے گا لیکن ایسا ہو نہیں سکا اور نہ آج ہو پائے گا جتنی مرضی یہ کوشش کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے یہ لیبرانڈو سارے بکھلائے ہوئے ہیں اور پھر موڈی کو گالی دینے کے لیے یہ سامنے آجاتے ہیں کیا کہتے ہیں دیش سے گداری بھی کرنے سے یہ کتراتے نہیں ہیں اور دشمن کی گود میں جا کر یہ بیٹھ جاتے ہیں یہ سارے لیبرانڈو اور بولتے کہ ہیں وہاں جا کر کی جیسے ہی موڈی کو آپ ہماری مدد کریں گے ہٹانے کے لیے ہم بدلے میں آپ کو جو مانگو گے ہم دے دیں گے یعنی کہ اپنی آتما کا بھی ان لوگوں نے سودا کر لیا ہے راشتر کے اگینس کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ یہ تو ہے ان کی اصلیت اور ایسا نہیں ہے کہ اب ان کے سارے کی سارے پلان ختم ہو گئے ہوں کیونکہ راہل گندگی بھی بول چکا ہے ہم اتنے تیر موڈی جی کی طرف ہروز چوویز گھنٹے فینگتے ہیں کوئی تیر ان کو لگتا ہی نہیں ہے لیکن آپ کو لگتا ہے یہ چوویز کے الیکشنز تک یہ رک جائیں گے ان کے پلان ختم ہو جائیں گے بلکل بھی نہیں بلکہ ابھی یہ لوگ کسی بھی طرح سے کچھ ایسا کریں گے جس سے ان کا پلان سفر ہو جائے اتنی جلدی ہار نہیں مانگتے ان کا تو ایکو سسٹم بہت جڑے مجبوط ہوئی ہوئی ہیں بھارت کے اندر جیسے یہ کوشش کریں گے کوئی پلواما کی طرح کوئی کام ہو جائے کوئی مریپور ہو جائے کوئی نارت ساؤت کا پرولم کھڑی ہو جائے کوئی خالستان کا مومنٹ شروع ہو جائے کوئی اور دنگے ہی ہو جائیں کچھ بھی ہو جائے کچھ ایسا ہو جس سے پھر ان کی ڈال گلنی شروع ہو جائے اور موڈی جی کی چھوی کے اوپر کچھ تو اثر ہو الیکشن سے پہلے اس لئے بار بار میں بولتا ہوں سیکل اور ہندو پلیز سمجھ جاؤ کیسے یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر ایک آدمی کی پیچھے اور ہماری کومیونٹی کی پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں اور ہم سنگٹید رہ کر موڈی کا ساتھ دے سکتے ہیں بکھر کر رہی آپ کو کیا رکھتا ہے انہوں نے جو OBC کا کارڈ شروع کر دیا جن گنہ کے بات شروع کر دی کس کے لئے کر یہ آپ کو بانٹ نے کے لئے کیا مسلمانوں کو بات کی شیعہ کون سنی کون نہیں ان کو اکٹھت کیا ہے آپ کو کھنڈت کھنڈت کر دیا ابھی بھی آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو مو فلا کر بیٹھے ہیں پھوپا جی کی طرح موڈی نے کیا کیا ہے ہمیں فائدہ کیا ہوا ہمیں کچھ فری تو دیا ہی نہیں ارے دوبارہ بربادی کی درف چل جائے گا جیسے پہلے ہم گریب تھے ویسے ہی رہنے والے ہیں اور آپ ہندو آپ کے تو انہوں نے گلے کٹی دینے ہیں فری پاس انہوں نے مسلمانوں کو دے دیا انہیں ختم کیجئے یہ ہم سپورٹ سسٹم ہی ختم کر رہتے ہیں آپ کہاں پلان ہے اس لیے ان کا ساتھ دینے سے پہلے ہزار بار سوچ لینا کی آپ کا بھوش کیا ہے اور ایسا آپ کا کون سا بھلا انہوں نے پچھلے 75 سالوں میں کر دیا کون سے ایسے پرامیس ہیں جو انہوں نے پورے کر دیئے جو ابھی بھی ان کو ووٹ دیتے میشہ زیرو ہی ثابت ہوئے ہیں یہاں تک ان کے کتھت سیکلر ریزم سے بھی ان کا کوئی بھی پوائنٹ ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے ان کے بس کی کوئی بات ہی نہیں ہے یہ کوئی بھی کم آج تک ٹھیک سے کر نہیں پائے ایک ہی چیز کیا ہے اپنے آپ کو ابھی کیا ان کو فری پاس دیا ہوا ہے اور آپ کو بانٹ کر آپ کو یوز کرتے رہتے ہیں اور آپ سوچ کے دیکھئے عرب سنکھرگیان کی مناورٹیز بیان کی مسلمان ان کے نام پر گس بیٹی ہو جہادی ہو خالستانی ہو مشنریز ہو کرشنز کے یہ ان کی گود میں بیٹھ کر آپ کا دیش کھوکلا کرتے جا رہے ہیں نہ کی آپ کی جو کمیونٹی ہے آپ کا دیش ہے یعنی بھارت اس کے لئے کام کرتے ہیں ایسا کیوں کیونکہ انہیں بھارت سے کوئی پیار نہیں ہے اور اس کے میں اتنے ادھارن آپ دے سکتا ہوں جیسے میں نے پہلے آپ کو موڈی کے خلاف کون کون سے شہد ان لیمبرانڈ نے مل کر بنائی اس کے جو باقی کام کی اس کے اوپر بھی بہت ادھارن ہے لیکن آپ سننا نہیں چاہتے دیکھنا نہیں چاہتے اس لئے ہندو ان سناتن راشتر دروہیوں کو اکھاڑ کر فیکنے کا لکش ہمارے پاس ہونا چاہیے موڈی نے تو بہت چھوڑا ٹاگٹ دیا چار سو پار میں بار 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 بول رہا ہوں آپ پان سو پار کیجئے اس کے بعد دیکھئے ان لیبرانڈوں کا اور مسلمانوں کا کیا حال کیا جائے جو ہزار سال انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اب ان کو جواب اسی بھاشا میں دینے کا ٹائم آ گیا ہے وہ کیسے ہوگا جب NRC آئے UCC آئے اس سے یہ سارے کاؤکروچ جو بینگلہ دیش سے میامار سے ہمارے دیش میں آگئے ہیں یہ پکڑ پکڑ کے باہر پھینکے جائیں گے ان کا پیس کنٹرول ایسا ہی ہوگا اور اسی سے آپ دیکھیں کہ جب یہ آٹھ دس کروڑ جو جہادی ہیں یہ یہ یہاں سے بھار دھکے مار کر نکال دی جائیں گے اس کے بعد ایک تو ہماری جی ڈی بی بڑھنی شروع ہو جائے گی ہماری پر کیپٹر انکم بھی دگنی ہو جائے گی اور جو یہ یہاں پر آ کر گزوے ہند کے سپنے دیکھتے ہیں وہ پرمنیٹلی دکان بھی بند ہو جائے گی اور جو ان کا پی ای فائی کا جو پلین ہے کہ دوزار سنتالیس تک اس کنٹری کو اسلامی کنٹری بنانا ہے وہ ہو جائے گا اکیس سنتالیس تک پر صرف ایک ہی کام کرنا ہے پانس پار اس بار باقی آپ آپ آپس میں مل کر لوگوں کو جگہیے لوگوں کو جگہ کر ہی آپ یہ کام کر سکتے ہیں اکیلے نہیں کر سکتے یہ کام میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی ساتھ جڑیے لوگوں کو جگہیے پانس پار کیجئے اس کے بعد تماشا دیکھئے کیسے ہم اپنے دیش کو وافیس لے کر آتے ہیں اور جو کو کرم کانگریس نے اور لبرانڈو نے ہمارے ساتھ کیا 65 سال میں اس کو ریورس کرنے کا ٹائم آگیا ہے اس کے لئے ہم سنویدان بھی چینج کریں گے ہندو تو ہمیشہ ہی سیکلر تھا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کانگریس نے مسلمانوں کو سیکلر بننے کے لئے بولا ہو کبھی بھی نہیں بولیں گے ہمیں بولتے ہم پہلے سے ہی سیکلر ہیں یہ تو حالت ہے ان لوگوں کی اور ہم یہ شیخل گپتے جیسے پتلکار یہ کتے جو کسی کی بھی ہڈی دی ہوئی کو چوشنا شروع کر دیتے ہیں ان کے نیریٹیوز کو ہم سنتے ہیں اپنے دماغ کو برحمت کرتے رہتے ہیں اور ان کے ایجنٹس چلتے رہتے ہیں اب تک انہوں نے ہمیں فرسٹریٹ کیا ہم کلپتے تھے اب تو دنیا نے ریپورٹ دینی شروع کر دی کہ موڈی جی آتے ہوئے پچھلے چار پان سال میں پاکستان کے اندر کتنے کوکروچ مار دیے گئے اور کسی کو پتا بھی نہیں لگا اور موڈی جی بولتے ہمیں گھس کے مار ہوں گھر میں اب ان لبرانڈوں کے گھر میں گھس کے ان کو مار نے کا ٹائم آگیا ہے ساتھ دی جی اور ہم اپنے دیش کو بجا سکتے ہیں اسی سے ورنہ ان کا پلین بہت گھرا ہے جائے اند وندے ماترم